ہمارا آج کا جو جونٹ نمبر تھری میں جو لیکچر ہے وہ ہے جی ہمارا آج کا آج کا فیزیکل فیچرزہ پاکستان یعنی پاکستان کے طبعی خد و خال کیا ہے تو پاکستان کے بارے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں کہیں پر پاکستان میں اونچے اونچے پہاڑ ہے کہیں پہ پاکستان میں میدان ہے کہیں پہ دریا ہے کہیں پہ سہرہ ہے کہیں پہ سائر سمندر ہے کہیں پہ سطح مرتفع ہے تو پھر یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے اگر اس کو دیکھیں تو پاکستان میں ساری تقریبی چیزیں موجود ہیں کہ وہ اس پہ آس ہائی لینڈ بھی ہے اس کے پاس پلین بھی ہے اس کے پاس ڈیزرٹس بھی ہے اس کے پاس کوسٹل ایریاز بھی ہے اور اس کے پاس پلیٹو بھی موجود ہے تو آج ہم فردر ون بائی ون ان چیزوں کو ڈسکاس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ناردن ماؤنٹن ریجنز جو ہمارے شمالی پہاڑ ہیں ان کے بارے میں اب ان میں کہتے ہیں کہ ان میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمالیا کراکرم اور ہندو کشنج ہے یعنی یہ ہمارے پاس تین پہاڑی سلسلے ہیں ایک ہمالیا اس کا ہے ایک کراکرم کا ہے اور ایک ہندو کشنج کا ہے اور یہ جو تین پہاڑی سلسلے ہیں یہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں موجود ہیں تو پھر اب ہمالیا جو ہے اس کو سب سے ہمالیا کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اب ہمالیا جو ہے ہمالیا کے پہاڑی سلسلوں میں آگے ہمارے پاس آجاتا ہے شوالک رینج ہے پیر پنجال ہے گریٹ ہمالیا ہے اور کوئے لداخ کا پہاڑی سلسلہ آجاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس پورا ان کا پہاڑی سلسل آگے موجود ہے نیکسٹ ہمار پاس آجاتا ہے ویسٹر ماؤنٹنز یہ جو ریجنز ہیں یہ فالوینگ ماؤنٹنز ریجنز ہیں ان میں سے کون کون سے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں شندور اور ہندو راج رینج شندور یا ہندو راج رینج ہے شندور یا ہندو راج کا پہاڑی سلسلہ سیکنڈ پہ دیر سوات اور کوئستان ہیلز دیر سوات اور کوئستان کی پہاڑیاں تھرڈ پہ کہتے ہیں کوئی سفید رینج کوئی سفید کی پہاڑیاں نیکسٹ کہتے ہیں وزیرستان رینج وزیرستان کی پہاڑیاں آگئی پھر سلیمان رینج یعنی کوئی سلیمان اور اس کا پہاڑی سلسلہ ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کیر تھر رینج یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس ویسٹر ماؤنٹنز ہیں جو ہمارے پاس نوردن ماؤنٹنز تھی ان میں ہم نے گر پڑا شہوالک کی پیر پنجال کی گریٹ ہمالیا کی اور کوئی لڈاک کی جبکہ ویسٹر ماؤنٹنز میں ہمارے پاس شندور یا ہندور آج کا پہاڑی سلسلہ دیر سوات اور کوئیستان کوئی سفید وزیرستان رینج سلیمان رینج اور کیر تھر رینج یہ تو تھے ہمارے پاس پہاڑی سلسلے نیکسٹ ہمارے پاس کہتے ہیں سالٹ رینج یعنی کوئیستان نمک اور سطح مرتفع کہ ہمارے پاس کوئیستان نمک رینج ہے وہ جسٹک جیلم میں ساؤت سلیمان رینج اور ویسٹ کی یہ ساؤت میں جیلم جسٹک جیلم سے شروع ہو کر مغرب کی طرف سلیمان رینج تک یہ پھیلی ہوئی ہے اور پلیٹو وہ دھوار لوکیٹرین دا نورت آف سالٹ رینج اور جو پوڑھوار کا پلیٹو ہے وہ نورت رینج کی طرف واقعہ ہے انڈس پلین اپ پلینز کو دیکھ انڈس پلین ادریس انڈ کا جو میدانے سے دو ایسو میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کا نام ہے اپر انڈس پلین اور دوسرے کا نام ہے لور انڈس پلین چیز ہے جو اپر انڈس پلین ہے وہ پنجاب پر مشتمل ہے اور جو لور انڈس پلین ہے یہ سندھ کے علاقوں پر مشتمل ہے پلیٹو بلوچستان ہمارے پاس دو پاکستان میں دو پلیٹو ہیں ایک پلیٹو آف فوٹوہار ہے اور ایک پلیٹو آف بلوچستان ہے تو پلیٹو is the south western areas of پاکستان یہ بلوچستان میں موجود ہے اور یہ بہت بڑے area پر مشتمل ہیں نیکس کہتے ہیں deserts of thar and thal sandy regions between river انڈس and chalem is known as thal کہ درائے سند اور درائے chalem کے درمیان والا جو علاقہ ہے اسے thal کا جاتا ہے تو desert thar from بہاولپور in south east to رنکچ region اس کے علاوہ اگر آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس صرف یہ thar اور thal کا ہے ہمارے پاس چولستان کا بھی ہے ہمارے پاس خاران کا بھی ہے اور ہمارے پاس چاہی کا بھی سہرہ اس وقت موجود ہے اور یہ چولستان جو ہے منجاب میں ہے جبکہ خاران کا اور چاہی کا جو desert ہے وہ بلوچستان میں موجود ہے last میں ہمارے پاس آ جاتا ہے coaster area یعنی ہمارا ساحل سمندر ہمارا ساحل سمندر ہے آپ کو بتایا کہ ہمارا ساحل سمندر جو ہے وہ 1046 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ بھارتی سرات کے ساتھ رن کچ کے علاقے سے جو دلدلی علاقہ ہے وہاں سے شروع ہو کر ایران کی سرات تک پھیلا ہوئے اور جو ہے کہ انین بارڈر اپ ٹو بارڈر اف ایران this region includes two divisions کہ یہ ہمارے پاس ساحل ہے اس کو دو اسوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ساحل سندھ ہے اور ایک ساحل مکران ہے یعنی ہمارے پاس دو اس کو تقسیم کیا گیا ہے ایک ساحل سندھ ہے اور ایک ساحل مکران ہے اگر ساحل سندھ میں دیکھیں تو کراچی اور بن کاسم کی بندرگاہ آتی ہے اس کے ساتھ امارہ کی بھی آتی ہے اور اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کوشل ایریا مکران میں تو وہاں پر ہمارے پاس ایک بہت امپورٹن بندرگاہ جو چائنہ کی مدد سے بنی ہے وہ گوادر کی ہے اس کے ساتھ جوانی اور پسنی کی بھی جو امارہ پسنی جوانی جو تینوں ہیں یہ سندھ اور بروجستان دوروں میں موجود ہیں اور یہ والی جو بندرگاہ صرف مائی گینی کیلئے استعمال کی چاہتی ہے امید ہے بچے آج آپ کو یہ فیزیکل فیچرز آف پاکستان کے بارے میں پتہ چل کے ہوگا بچے اللہ حافظ